بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک جو لوگ سوچ رہے تھے ان کی سی آئی ایس ایس پی سیریز سے جان چھٹ گیا تو ان کی جان نہیں چھٹی کیونکہ موسٹ ریسنٹلی لائک آلمسٹ تھرٹی ڈیز اگو جو انسا ہے سی آئی ایس ایس پی آئی ایس سی ٹو نے کیٹ اگزیم کے بارے میں جو انسا ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس کو لے کے اس اناؤنسمنٹ سے ریلیٹر جو ان سے بہت لوگوں کو کنفیشن تھی اور مجھے بہت ساری ای میلز رسیب ہو رہی ہیں اور جو میرا گروپ ہے جس میں لوگ جو ان سے ہیں بہت سارے لوگ فیس بک پہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں اور پرسنل میسیجز بھیج رہے ہیں تو ان کے لیے یہ مجھے لیکچر ریکارڈ کرنا پڑا ہے اور مجھے اس سلسلے اس تمام انفیشن کو جو میں آج شیئر کر رہا ہوں اس بیسے بیسے انجانسمنٹ سے شیئر کر رہا ہوں بیسے ہیں اردو اے ایٹی کے سٹوڈنٹ ہے یا جو میری پروپہشنل لائس سے ریلیٹر جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں انھوں نے جو انفیشن شیئر کی ہوئی ہے اس سے ریلیٹر کرتے ہیں تو اپ ڈیٹی اٹین کیا تو اپ ڈیٹی اٹین کیا تو اپ ڈیٹی کپیوٹر ٹیٹھیک ہے so old test جنسا ہے جسے ہم linear test کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ test 6 گھنٹے کا تھا ٹھیک ہے اور adaptive test یا cat test جنسا 3 گھنٹے کا ہو گیا ٹھیک ہے کچھ لوگ 2 گھنٹے میں بھی پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے old test کے اندر 200 کے قریب question تھے new test کے اندر جنسا ہے 100 اور 150 question تھے ٹھیک ہے 100 اور 150 ان دونوں میں سے ایک پھول آئے گا آپ کے پاس depending upon the algorithm وہ discuss کرتے ہیں ابھی تھوڑ دیر میں ٹھیک ہے flag to review آپ کے پاس اب new exam کے اندر flag to review کا option نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اب آپ جب بھی CISSP کے exam دیں گے it would be a cat exam ٹھیک ہے اور adaptive testing ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس flagging کا option نہیں ہے تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے جنسا ہے وہ answer کو question کیجئے کیونکہ based upon that answer آپ سے جنسا ہے اگلا question پوچھا جائے گا ٹھیک ہے experimental question 25 کے 25 ہی ہے پہلے بھی 25 تھے ابھی 25 ہیں exam کی cost exactly اتنی کی اتنی ہے میں نے ایک separate slide لیوی اور آپ break لے سکتے ہیں تو لہٰذا پرشان نہ ہو تو جسے ہی آپ exam open کریں گے آپ کے پاس جو پہلا question آئے گا ٹھیک ہے very first question that comes up ٹھیک ہے would be below the passing standard so adaptive testing کام کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے adaptive testing کام ایسے کرتی ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک statistical graph ہے اور اس کے اندر جنسا ہے یہ آپ کا pass score ہے اور یہ جنسا ہے fail ہے ٹھیک ہے definitely pass جنسا ہے وہ harder ہے ٹھیک ہے اور یہ easier ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو پہلا question آئے گا وہ almost اس level پہ بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے exam کے سب سے بڑا purpose یہ ہے کہ آپ exam کا آخری question بھی attempt کر رہے ہو تو آپ کو لگے آپ fail ہو گئے ہیں مگر آپ fail نہیں ہوتے adaptive exam کا purpose یہ ہوتا ہے کہ exam کے جو end پہ جو question آپ سے پوچھے جاتے ہیں وہ questions ہوتے ہیں جو آپ کا 50% chance ہوتا ہے کہ آپ pass کریں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا exam کے end پہ آپ پہنچتے پہنچتے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں میں نے pass کیا یا نہیں pass کیا اور most recent جو question آپ نے attempt کیا تو وہ ہمیشہ wrong ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ہمیشہ ایسے hard questions ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے یار یہ مجھے نہیں آتا ہے یہی مقصد ہوتا ہے cat exam کے to identify کہ آپ کی weakness points کون کون سے ٹھیک ہے تو آپ کو پہلا question دے گا وہ آپ کا جونسہ ہے بہت below the passing standard ہوگا اور اس کے بعد جونسہ ہے وہ اٹھ کے آپ کو harder question دے گا اور اس کے بعد اس سے harder question دے گا پھر اس کے بعد اگر آپ نے وہ غلط کر دیا تو پھر آپ کو weaker question دے گا اور اگر آپ نے صحیح کر دیا پھر آپ کو harder question اور harder question ایک trick کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جونسہ ہے اگر آپ کا question اگلا question harder آیا تو آپ جونسہ ہے سمجھ لو آپ نے پچھلا question صحیح کیا یہ exact جونسہ ہے ٹوٹکا نہیں ہے یا یہ exact way of identifying نہیں ہے کیونکہ اگر میں networking background سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یا security background سے آ رہا ہوں اور CIA SS پہ دینے جا رہا ہوں تو CIA networking کا hardest question بھی مجھے easy لگے گا ٹھیک ہے اور اگر میں compliance world یا managerial world سے آ رہا ہوں تو مجھے bcpdrp کے question آسان لگیں گے اگر میں software development سے آ رہا ہوں تو software development security and software development life cycle easy لگے گا اچھا تو جس طرح یہ آپ exam دیتی رہتے ہیں question دیتی رہتے ہیں تو ایک confidence level ایک term ہوتی ہے confidence level confidence level ٹھیک ہے جب confidence level آپ exam دیتے رہے دیتے رہے ٹھیک ہے آپ low پہ بھی چلے گئے پھر آپ دوبارہ واپس آگئے جہاں آپ کا confidence level جونسہ ہے computer کا confidence level جونسہ ہے وہ shrink ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جگہ ایسا آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے یہ یہاں پر جو last question ہے I'm confident اور جہاں confidence level lock ہو جاتا ہے اور وہ line اگر آپ کی pass سے اوپر ہے تو آپ pass ہو جائیں گے اور اگر آپ fail سے نیچے یا pass سے نیچے ہیں تو آپ fail ہو جائیں گے اور fail کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ exam نہیں دے سکتے fail is another step to the success ٹھیک ہے failure is another step اب یہاں پہ میں آپ کو quotation سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے is it hard to pass the cat exam purpose of cat is to test you at the level where you get every question wrong ٹھیک ہے یہ point میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ every question wrong آپ کے جو آخری 10 یا 15 question ہوتے ہیں وہ تباہی والے ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم mcsc windows nt 3.5 کے اندر اور 4.0 کے اندر کرتے تو اس میں ایک exam ہوتا تھا adaptive exam اور وہ بہت ظالم exam ہوا کرتا تھا anyway تو یہ ہمارے ایک friend اردو آئی ٹی کے جو انہوں نے ابھی recently exam دیا 28th of December ٹھیک ہے 28th of 22nd یا 21st of December ٹھیک ہے اور یہ exam کا result ان کے پاس آیا unfortunately وہ پاس نہیں کر سکے thank you for sitting in CISSP exam اور اس کی advantage یہ ہے کہ اب آپ کو بتا دیا blow proficiency تو انہوں نے security operations access management security assessment and testing and software assessment اب جب میں نے اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا تو please he's like he's very capable guy ٹھیک ہے اس کا یہ second attempt ہے ٹھیک ہے first attempt کیٹ سے پہلے کی تھی بہت پہلے اور اب یہ second attempt ہے اور he think کہ اس نے تمام questions کے جو آنسریں بالکل perfect دی ہیں ٹھیک ہے اور جب میں نے اسے بات کی اور اس کے experience شیئر کیا تو اس نے کہا کہ اس نے سارے اردو آئی ٹی کیا کے لینئر اور adaptive exam دونوں دیئے میں اور اس کے نزدیک لینئر کے اندر questions بڑے تھے اس میں questions بڑے نہیں تھے ٹھیک ہے maybe اس کے پاس یہ student جو سارے لینئر تک جاتا رہا ہے adaptive کے اندر higher level پہ رہا passing پہ اور پھر at some stage وہ lower پہ چلا گیا اس کو almost 100 questions کا پول آئے تھا normally کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے 100 کی تو اس کا مطلب ہے آپ پاس ہوگے 150 کی تو فیل ہوگے لازمین یہ 150 failure ہے وہی جسے confidence level جسے میں نے آپ پیچھے بتایا ہے کہ confidence level اس کا match کر گیا 150 کے بعد تو میبھی آپ کو 150 ہے اور above proficiency asset security or security engineering you can tell from here that networking background he should be above proficiency here but that is how adaptive exam works یہ student 29 of December exam passed and congratulations you have just word you have thank you for sitting thank you or congratulations now this student is exam 29 of December کو دیا تھا تھ میرے خدم فرائی ڈی بن رہا تھا کل 29 تھی دیا ہے اس کی suggestion یہ ہے کہ پیلا ایک ایک پیلا ایک سٹوڈنٹ میں 21 کو یا 22 کو دیا ایکزام کا ایکیس کو کہا ہے ایکیسی یا بائیس کو دیا ہے اور اس نے اسی اسی پاس کیا ایکیسی اس کی اینجام بھی ہے ایکیسی اس کی سجیسیس بھی ہے یہ لینئر کیسکور ہے ٹھیک ہے اور نیو کیٹ اگزام اتمت کیا اور ہندردھ قویشن ٹو آورس تو آلماسٹ ٹرینڈی نظر آرہا اگر آپ نے ہندردھ قویشن کی تو آپ پاس ہیں کیٹ فرمائد لاؤسٹ آلدھا سپیشلی اگزام افتر مائی ہندرد قویشن یعنی آخری جو چار قویشن جسرا میں نے سلائیڈ یہ ایڈ کی تھی کہ they want to test you in every question that you get wrong ٹھیک ہے نا تو آخر میں جو آپ کو question دیتا ہے وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں مگر a student finally nailed it ٹھیک ہے اور ایک question جو بہت common is it true that a candidate minimum number of item and the last item is easy will fail the examination ٹھیک ہے اس کا انصر جو میں already آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آخر میں جو question ہے وہ اس کی proximity جونسی ہے وہ 50-50 ہوتی ہے کہ یہ student pass کرے گئے نہیں کیونکہ یہ hardest question ہے اس سے پوچھے جاتے ہیں last میں اور اور کیونکہ اس کو higher level پہ لے کے جایا جاتا ہے تو it's not a success criteria کہ اگر آپ کے پاس آخر میں easy question آ رہے ہیں تو آپ fail ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور suggested book جونسی ہے official isc2 practice guide ہر بندہ آپ کو یہ suggest کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ضرور پڑھیں بہت سارے لوگ question کر رہے ہیں کہ exam price exam price بلکل change نہیں ہوئی پرانی کی پرانی ہے اگر آپ یوکے میں ہے تو آپ کی 560 ہے اور اگر آپ ایشیا میں ہیں تو یہ یورو ڈالرز ہے 599 ڈالرز ہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیں یہ والا portion چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ cissp exam ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے 699, 699, 650 standard registration ہے اور 699, 699 ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو سے exam retake خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ fail ہو جاتے ہیں don't lose your heart go back try it again the candidate must sit to an isc exam اسی لئے میں نے آپ کو یہ چار fail والا student دکھایا ہے ٹھیک ہے تو 12 months period کہ آپ تین دفعہ exam دے سکتے ہیں cissp کا بارہ مہینے کے period میں ٹھیک ہے ایک سال میں نہیں آپ کہیں گے اسے بارہ مہینے کے period میں ٹھیک ہے پہلا exam اگر آپ کا fail ہو جاتا ہے تو آپ تیس دن کے اندر دوبارہ test کر سکتے ہیں ٹھیک ہے test free days اور test freeze کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ test free ہوگا test free کا مطلب تیس دن آپ paper نہیں دیا سکتے ہیں اگر دوسری دفعہ attempt fail ہوئی ہے تو 90 دنوں کے بعد اور تیسری دفعہ 180 days کے بعد ٹھیک ہے so retest after 180 days یہ بہت important point ہے اور once again یہ بھی ایک connect LLC ہے کچھ لوگوں نے suggest کی ہے یہ اب buy کر لیں phone پہ 699 کی اب i'm not 100% sure as far as you have this book that should be good enough ٹھیک ہے تو end slide نہیں ڈالی میں نے تو لہٰذا خوش رہیں اور attempt کریں انشاءالہ exam کی آپ پاس ہو جائیں گے کوئی اتنی بڑی rocket science نہیں ہے ایسی ہے انہوں نے بھی maintain کرنی ہے validity تو دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر کبھی ملاقات ہوگی ہے 2018 میں کوئی اور update آئی اللہ حافظ